حلاتِ دل بے چینیوں بے قراری دل کی درکنوں سے پھپڑوں کی حرکتوں تک بغیر کسی بیٹری سیل یا کرنٹ کے کام کرنے والا آپ کی اندرونی آوازوں کو آپ کے طبیب تک کنچانے والا آپ کی بیماری کی تشخیص اور اہدیاتی تدابیر کا باعث بننے والا آلہ کیسے دو سو سال پہلے سوکی لکری کے ساتھ کان لگانے سے دریافت جانئے اس حیران گل دریافت کے مطلق اس سائنس آف ویسٹر اس سے پہلے ہم مزید آگے پڑیں تمہارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور پیل آئیک آن پرنس کرنے والا یہ انیسویں صدی کا آگاز تھا کہ پیریس کے ایک نیک ہسپتال کے اندر ایک ڈاکٹر رینی لنک تب ایک میں مطلع سیکرو مریضوں کو پچھانے کی کوشش کر رہا ڈاکٹر مریضوں کے پیپوں کی آوازوں کو سننے کے لیے ان کے سینے سے کان لگایا لیکن عورتوں کے سینے سے کان لگانا وہ اچھا نہیں سمجھتے اس خوف یا ڈاکٹر انجانے میں اس کا کام قریب کی خوش عظیم میڈیکل دریافت کی طرف ہوا یہ دریافت سٹیٹوس کو تجاد کا حقیقی اگاز مارا سو سوڑا میں داکٹر رینے سے کہا گیا کہ وہ اپنے کار لکٹی کے ایک سڑی کے ساتھ جوڑے تجسس کے تحرے داکٹر نے ایسا ہی کیا اور لکٹی پر گھڑی جانے والی ایک سوئی کی آواز ان کا رکھ پھرار ہو اس نے فورا ہی اپنے مریضوں کے سینے سے کارج کی چوت لگائی اور ان کے پھپڑوں کی آوازوں کو سنے اس ساتھ آجا ایک کارکہ دلی نے اسے خیر زدہ کرتا وہ بات کیا ہی اپنے مریضوں کی پساتھی کے اندر کی آوازوں کو سننے کے قابل ہو عظیم ترین دیافت دوسرکت میں جب ڈاکٹر بینے مرتے ہوئے مریض کی پساتھی کی آوازوں کو سنافت کرنے کے قابل ہو جلدی نہیںیا اس نے لکڑی کا ایک سلنڈر نما سٹیپسکوپ بنا لیا اب وہ مریض کی تشخیص کرنے کے لیے لکڑی کے اس سلنڈر نما سٹیپسکوپ سے کام لے جلدی اس نے لکڑی کا ایک سلنڈر نما سٹیپسکوپ بنا لیا اب وہ مریضوں کی تشخیص کرنے کے معاملے میں دنیا بار میں مشہور ہو گیا اب وہ محلک بیماریوں اور چھوٹی موٹی بیماریوں کے درمیان تمیز کر سکتا ڈاکٹر رینے کو اس کے رفکاہ حفظت کی نگاہ سے دیکھنے میں پیندہ چند برسوں کے دوران ڈاکٹر رینے نے اپنے سٹھیتوسکو میں کئی بیٹریاں پیدا اب سٹھیتوسکو کا ایک سراغ کان کی شکل کا اور دوسرہ مغروب کی شکل ہے اس کے اندر پیتل کا ایک اور سلنڈر بھی رکھا گیا اب ڈاکٹر رینے دل کی درکن سنتے وقت پیتل کا سلنڈر اندر دی رکھا گیا لیکن پھپنوں کی آوازیں سننے کے لیے اس سلنڈر کو نکال دیتا آج بارے دارہ سو سترہ کو ڈاکٹر رینے نے اپنے چالیس سالہ مریض مارنی ملانی کا موائنہ کیا یہ سٹھیتوسکو کی مدد سے کسی مریض کا پہلا پرقیدہ موائنہ کیا وہ اپنے سارے کیریئر کے دران اس اہم آلے کے دلزائن میں بہتریاں پیدا کیا بدکشمتی سے روینے تاپک کا شکار ہوا اور مر گیا اس کی موت کے بعد اٹھارہ سو ٹھائیس میں پیرے پیروی نے اس اجارت سے مزید بیتر پیروی نے رہنے والے ڈیزائن میں ایک اور سپیسی آلہ پلیکسی میٹر نسکی پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اٹھارہ سو بچاس کی دہائی کے شروع میں دو کانوں کے ساتھ لگانے والا سٹھیتوسکو کا ڈیزائن پیار کیا گیا اور مارکیٹ میں لاؤنج کرتے ہیں مارکیٹ میں سب سے پہلے مادل ڈاکٹر مارچ کرتے ہیں جو اٹھارہ سو اکریاون میں لارچ اٹھارہ سو پچھن میں نیو یارک میں وہ سٹھیتوسکو پڑھا جو ہماری مجودہ سٹھیتوسکو پڑھا سے بہت حد تک مشابہ مجودہ دور میں سٹھیتوسکو پڑھا نہہید احساس اور اب اس کے ذریعے جسم کے مختلف اندرونی حصوں کی آوازیں بہ آسانی اور واضح طور پر سنی جا سکتے ہیں اس کی وجہ سے مریض کی فوری پسکیس اور احتیاطی تدابیر اپنانے میں آسانی پیدا ہو گئے سٹھیتوسکو پڑھا کے لفظ کا جو اریجن ہے وہ گریک لینگویز سے یہ دو الفاظ کا مریموہ ہے اس میں پہلا لفظ سٹھیتوس ہے اس کا مطلب ہے بیسٹ سینہ اور دوسرا ورڈ ہے سکوپین مطلب لک اٹ اس پر دیکھو اور دونوں لفاظ کا مجموعہ بنتا ہے سٹھیتوسکوپ اور یہ فرنچ ورڈ ہے اور دوسرے لفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سینے والی سکوپ اور اردو میں اس کو سٹھیتوسکوپ ہی بولتے ہیں ڈیر فرنس اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لازمی لائک شیئر کیجئے گا اور ہمیں اپنی رائے دیں کہ آپ کس موضوع پہ کونسی ویڈیو چاہتے ہیں موسیقی موسیقی